دیوبند کا جو اجلاس ہے میں اس پر صرف یہ تفسرہ کروں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج حضرت مولانا سجاد نومانی صاحب نے بھائی شمس تبریز قاسمی کو انٹرویو دیتے وقت دیوبند جمعیت علمائین کے اجلاس کے سلسلے میں تفسرے کرتے ہوئے کہا پہلے تو حضرت ایک شعر پڑھا عدب شرط موہ نہ کلواو یعنی حضرت کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند کو کوئی ٹھوس اور انقلابی فیصلہ لینا چاہیے مضمتی بیان کے علاوہ آپ خود حضرت کی زبانی سنیے دیوبند کا جو اجلاس ہے میں اس پر صرف یہ تفسرہ کروں گا ہے عدب شرط موہ نہ کھلوا یا فارسی کا ایک شعر مصرح سناؤں گا کہ چک کفرس کعبہ برخیزت کچھ امانت مسلمان دیوبند کی یہ سرزمین انقلابی سرزمین ہے انقلابیوں کی سرزمین ہے بہادروں کی سرزمین ہے آخر یہ کیا بات تھی کہ ان عظیم دیوبند کے مجاہدین نے جن کے نام پر دیوبند کی عظمت ہے انہوں نے انگریزہ سے کیوں جہاد کیا میرا خیال تو یہ ہے کہ تجویز اور منظور ہونی چاہیے مضمت کی حضرت شاہ وریلہ کے خلاف حضرت شاہ عبدالعزیز کے خلاف حضرت شاہ عبدالغنی اور حضرت شاہ صاحب کے خلاف سیدو طائفہ حضرت حضیم دادللہ مہاجر مکی کے خلاف جنہوں نے جہاد پر بیعت لی تھی شیخ الہن کے خلاف ایک تجویز پاس ہونی چاہیے تھے حضرت نونہ توی اور حضرت جنگوہی کے خلاف ایک تجویز پاس ہونی چاہیے تھی یہ جو جمعہ بولا جاتا ہے کہ نفرت کا جواب صرف محبت سے دیا جاتا ہے کاش کہ یہ علم ہماری نقابلین کو بھی معلوم ہوتا تو وہ بچارے نہ شہید ہوتے وہ محبت ان کے پاس کچھ کم تھی یہ کیا باتیں کہیں جا رہے ہیں بھائی اب آپ کیوں اس سے مزید کہہ رہا کر مجھ کو متعبی نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جن کے خلاف جہاد کیا جن کے خلاف انہوں نے جنگ لڑی وہ دشمن تھے وہ فورنرز تھے یہ تو ہمارے اپنے ہیں یہ دشمن نہیں ہیں اگر یہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو نادانے کے بنیاد پر نہ سمجھی اور غلط فہم نہیں قرآن مجید نے جن مشرقین کے بارے میں یہ کہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّنَّا فِعَدَاوَتًا لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أَشْرَكُوا یہ مشرقین ہم وطن تھے یا یہ کوریا شمالی سے آئے تھے یہ جاپان سے آئے تھے یہ انگریز لوگ تھے یہ کیا خیر قرآنی باتیں کہہ رہے ہیں علماء سامنے بیٹھے ہوئے متقیدین ہوتے ہیں وہ تعلیاں بجاتے تھے